سٹوڈینٹس، تھرمو ڈائنمکس، ٹرمز اور تھرمو ڈائنمکس کی کیٹیگریز کے بعد ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے میکروسکوپک پروپٹیز اب تھرمو ڈائنمکس کہ تھرمو ڈائنمکس کی میکرو پروپٹیز کون سی ہیں میکرو پروپٹیز ہماری بک میں تین مینشن ہیں ایک فرسٹ ون ہمارے پاس ہے انٹروپی، سیکنڈ ہے انتھولپی اور تھرڈ ون سٹیٹ آف فنکشن انٹروپی کیا ہے انٹروپی کو ہم ڈینوڈ کرتے ہیں ایسے سو کس سے ہم ڈینوڈ کرتے ہیں ایسے اس کو میں ڈیفائن کروں میں لکھوں گا it is a major of disorder of disorder of system کسی بھی system میں particles کی جو arrangement ہوگی particles کی disorderly arrangement کو ہم کیا کہیں گے اس system کی انٹروپی کہیں گے میں گیس، لیکوڈ اور سولیڈ کی بات کروں تو گیس اور لیکوڈ میں particles کی جو arrangement ہوتی ہے وہ more disorderly arrange ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی انٹروپی زیادہ ہوگی as compared to solid solid میں particles ایک دوسرے کے ساتھ closely attach ہوتی ہیں تو as compared to gases اور liquids ان کے particles کی arrangement جو ہوتی ہے وہ more disorderly arrange نہیں ہوتی تو انٹروپی کیا ہے کسی بھی system میں جو اس کے particles جو ہیں اگر وہ more disorderly arrange ہیں تو اس کو ہم اس system کی انٹروپی کہیں گے gas اور liquid میں انٹروپی زیادہ ہوتی ہے as compared to solid as compared to solid کے اس کے بعد ہمارے پاس ہے enthalpy enthalpy of system کیا ہے enthalpy کو ہم denote کرتے ہیں delta h سے یا h سے جہاں بھی یہ آجائے delta h اور h ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا enthalpy کہلائے گا تو میں اس کو define کر رہا ہوں heat content in a system is known as enthalpy کسی بھی system ہے جو total heat content اس میں موجود ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے اس system کی enthalpy کہیں گے اس کی ایک mathematically term ہے h is equal to p plus p dot v یہ کیا ہے ہمارے پاس میں اس کو define کروں دو میں کیسے کروں گا enthalpy is the sum of internal energy and product of pressure and volume is known as enthalpy of a system دوبارہ سے سننیں sum of internal energy یہ ہمارے پاس کیا ہے internal energy sum of internal energy and product of pressure and volume is known as enthalpy is known as enthalpy اس کے بعد ہمارے پاس state function state of function کیا ہے میں کسی student کو کہتا ہوں کہ بچہ یہ ہمارے پاس ایک gas کا cylinder ہے اس میں 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 نے gas فل کی ہوئی ہے بتائیں اس کی macroscopic properties کیا ہوں گے اس کیا behavior کیاسا ہوگا تو بچہ مجھے کہے گا کہ سر اس میں اتنا اس کا temperature ہے اتنا اس کا volume ہے اتنا اس میں heat content موجود ہے اتنا اس میں entropy موجود ہے اور اتنا اس میں pressure موجود ہے تو یہ جو مجھے اس نے behavior بتایا student نے یہ سارا کیا کلے گا state of function کلائے گا یہ سسٹم کا کیا کلائے گا state of function میں اس کو define کرنے لگا ہوں macroscopic properties which has used to describe the behavior of gaseous system is known as state of function is known as state of function for example temperature volume pressure enthalpy enthalpy followed کر کے یہ complete ہوا ہے اس کے اوپر یہ depend نہیں کرتا تو یہ کوشتی ہے ہمارے پاس macroscopic properties thermodynamics نہیں ہمارے پاس ایسی سوري ایسی ہمارے پاس جسی انگیسی موسیقی